موسیقی موسیقی سلام علیکم ناظرین ہم دیکھ رہے ہیں پرگرام میں مادد اور مہنگا کو مزبان سلطان شاہ آج ایک پر تو آپ پھر بات کریں گے لہور شہر میں کائن پاکستان کی پہلی میٹرو بس سروس کی پچھلے کئی عرصے سے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ میٹرو بس سروس کی جو بس سٹیشنز ہیں وہ خستہ حالی کا شکار ہیں اور ابھی بھی کرتبہ چوک پہ پہنچے ہیں اور یہاں پہ جو اسکلیٹرز ہیں وہ نہیں چل رہے لوگ پچھلے کئی عرصے سے مسلسل اس پریشانی کے عالم میں مبتلا ہے کہ یہاں پہ اسکلیٹرز نہیں چلتے ابھی جب ہم یہاں پر پہنچے تو یہاں کا جو عملہ تھا وہ بڑے سکون سے آرام سے بیٹھا ہوا تھا جس طرح ہم یہاں پہ پہنچے تو وہ عملہ بھی ایکٹیو ہو گیا لیکن سب سے بڑا سوال یہ یہ نشان ہے کہ یہاں لوگوں کو کیا ایس او پیس کے تحت کیا جائے گا ابھی یہاں پہ آپ یہ شکس گزر رہے اس نے ماسک نہیں پہنا ہوا ایس او پیس کی خلاف برزی کتنی کی جائے گی یہ بھی اب آپ کو دکھائیں گے ابھی ہم نے دیکھا کہ البیراک کی تو بسے تھی انتہا کانٹریک ختم ہوا اور اس کے بعد نئی بسے چلائے گی گیارہ روز میٹرو بس سرویس موتل رہی جسے کئی کروڑوں کا نقصان حکومت پنجاب کو اٹھانا پڑا ہم نے دیکھا ڈائیورز ہیں سجاج پہ رہے اور اس کے بعد بلاخر نئی بسے نئی کمپنی کی آ چکی ہیں لیکن وہ جو نئی ساٹھ بسے آئی ہیں اس کی پہلی دو بسے پہلے دو روز میں ہی خراب ہو گئی یعنی 58 بسے اس وقت میٹرو ٹریک پر چل رہی ہیں میٹرو ٹریک کے سٹیشنز کی حالتظار ہم آپ کو مسلسل کئی پروگرامز اپ ڈیٹ کر چکے ہیں آج ایک مرتبہ پھر دکھائیں گے کہ یہاں کی جو سٹیشنز ہیں ان کی سیچویشن کیا ہے آپ نے انٹری پوائنٹ دیکھا کہ وہاں پہ جو موجود قائم اسکلیٹرز ہیں وہ نہیں چل رہے اب ٹریک کی طرف جائیں گے جہاں پہ ٹکٹیں خریدی جاتی ہیں یہاں پہ بھی جو اسکلیٹرز موجود ہیں یہ نہیں چل رہے پچھتے کئی عرصے سے یہ بتا بتا تھک گئے ہیں دکھا دکھا تھک گئے ہیں کہ خدارہ یہ عام آدمی کو سہولت دینے کے لیے بنائے گئے تھے خاص طور پر بزرگوں کو بچوں کو سہولت دینے کے لیے یہ بنائے گئے تھے خواتین کے لیے یہ بنائے گئے تھے کہ لوگوں کو زیادہ سیڑھیاں چڑھنی نہ پڑے بزرگ شہری آتے ہیں معذور لوگ آتے ہیں لیکن مستہ یہ ہے کہ یہ جو اسکلیٹرز لگائے گئے یہ اب کئی عرصے سے خراب ہے اور حکومت اس کا کوئی نوٹس نہیں لے رہی میسٹ ٹرانزٹ آتھارٹی جو بنائی گئی ہے وہ اس کا نوٹس نہیں لے رہی اور لوگوں کو مجبوراً سیڑھیاں چڑھنا پڑتی ہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ حرکت میں کوئی نہیں آتا نوٹس کوئی نہیں لیتا عوام کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوئی یہاں پہ کام نہیں کر رہا یہ ہے لاور کی پہلی میٹرو بس سرویس بلکہ پاکستان کی پہلی میٹرو بس سرویس جو بنائی گئی یہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں جی میٹرو بس سرویس سٹیشنز کے کیونکہ پاکستان کی پہلی میٹرو بس سرویس ہے لیکن اس کی اعلتظار یہ ہے کہ یہ خستہ آحالی کی طرف جا رہی ہے یہاں پہ جو اسکلیٹرز ہیں وہ کام نہیں کر رہے ہیں مشنری کے بارے میں ہم نے پہلے بھی دکھایا کہ وہ کام نہیں کر تھی اب آپ پہ کچھ addition noget کے جو وہ دکھائیں گے آپ کو کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں کیا کام نہیں کر رہے ابھی تک سٹیشن کے پہلے دو اسکلیٹرز دیکھ چکے ہیں اور یہ اب تیسرا اسکلیٹرہ ہے اور یہ بھی کام نہیں کر رہے یعنی یہ بھی آپ کو سیڑھیاں جو ہیں وہ آپ کو خود چڑھ کر جانی ہے خود آپ کو سامنا کرنا پڑنا ہے ان مشکلات کا جس میں بزرگ خواتین بچے معذور لوگ اگر اس میں سفر کرنے کے لیے یہاں پر آئیں گے تو ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ یہ الیکٹرونک سیڑھیاں جو اسکلیٹر سے ان کو کہا جاتا ہے یہ عام آدمی کے لیے بنائی گئی تھی لیکن یہاں پہ عام آدمی کا خیال نہیں رکھا جا رہا کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں شہریوں سے سر میں مختصر یہ ہے کہ گورنمنٹ نے عوام کو بے وقوف بنایا ہوا بس یہ آپ سننے جی گفتگو کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے عوام کو بے وقوف بنایا ہے یہاں پہ خواتین ہیں سٹوڈنٹس ہیں بچے ہیں جن کو مجبوراً ان سیڈیوں سے اوپر چڑھ کے جانا ہے اسکلیٹرز کیونکہ کام نہیں کر رہے بنائے اس لیے کہ تاکہ لوگوں کو سکون دیتے ہیں لیکن آپ غم و غصہ ہیں یہاں پہ کچھ اور شہری ہیں میں آن صبح بھی آئے تھا تب ہی بند تھی کوئی کہہ رہے ہیں بارش کی وجہ سے بند ہے کوئی کہہ رہے ہیں کہ بھی چیک کرنے آرہے ہیں اب دیکھیں یہ ایسے سے بند ہی ہے بند ہی ہے کال سے بند تو جا رہی ہے میٹرو پہ سفر کرتے ہیں نوانمنٹ جی میں کرتا ہوں جی جی کرتا ہوں تو یہ حالت خراب نہیں ہوگی سٹیشنز کی حالت سٹیشنز کی تو خراب ہوگیا لیکن میٹرو کے حوالے سے کہوں گا کہ میٹرو کو اچھا کرتے ہیں انہوں نے نہیں بسے آئی ہیں نہیں بسے آئی ہیں پہلی بسے تو خراب ہوگی ایسے ہی ہیں وہ تو نہیں آئی ہیں وہ بھی تو خراب ہوگی اچھا وہ بھی تو خراب ہوگی لیکن تھک نہیں جاتا ہے یہ سیریہ چڑھ کے بس ہے تھک تو جاتے ہی ہیں وہ زیادہ ضعیفوں کا یہ کہ ان کو چڑھنے اترنے میں بھوڑی دشواری ہوتی ہے مشکلات بیش آتی ہیں تو سیک ہے سیریہ چڑھ کے جائیں سیریہ چڑھ کے جائیں گے ابھی پہلے سیریہ چڑھ کے سیشن کے نیچے گئیں پھر چڑھ کے گراؤنڈ فلور پر رہیں اور اب اوپر جائیں گے مشکل ہوتی ہے نہیں پہلی تھوڑا سا ہیتنا تو کرنا ہی پڑتا ہے مشکل ہے یہ لگائے آپ لوگ کے لئے گئے دیکھیں چلنے چاہیے چلنے چاہیے پرابلم ہوتی ہے خاص طور پر والدہ بزرگ شہری تو پہلے سیشن پر نیچے جانا ہے وہ نہیں چل رہے ہیں پھر سیشن پر اوپر آنا اور پھر اوپر سیشن پر جانا ہے مشکل ہوتی ہے تھوڑی مشکل ہوتی ہے جی بہت شکریہ جی مشکل ہوتی ہے بھائی جن کیسے ہیں جی بہت اچھا کیا عادت ہوگی میٹر سیشن کی نہیں اب بسیز جو نیو آئی ہیں اچھی ہیں اس میں یہ ہے کہ جو چیئرز ہیں پہلے سے زیادہ کمفرٹیبل ہیں ان میں جو ہے وہ فوم لگا ہوا ہے اور کرٹین بھی اب لگے ہوئے ہیں پہلے سے مسئلہ ہوتا تھا کہ جب گرمی کا موسم میں دوب وغیرہ پڑھنی تو بڑی گرمی فیل ہو دی پاس میں جس سائٹ پہ بیار دیتے تھے تو اب یہ کرٹین ہے تو اس سے فیادہ ہوگا کہ اب دوب میں اتنی گرمی نہیں لگے گی اور اسی بھی اچھے آپ چال رہے ہیں پہلے اچھے چال رہے ہیں یعنی بسیں آپ جو نہیں آئی ہیں وہ بہتر ہیں جی بہت اچھی ہیں تو یہ سٹیشن کی کیا عالت ہوگی ہے سر یہ کبھی چلتے ہیں کبھی نہیں کچھ کے چال رہے ہیں کچھ کے نہیں چا رہے ہیں کچھ کے نہیں چا رہے ہیں کچھ کے نہیں چلتے ہیں کچھ کے نہیں چلتے ہیں اتنا سے ہے مشکل ہوتی ہے سیریاں چڑھنا اترنا چڑھنا اترنا مشکل ہوتی ہے چاچا جی کی آلے چاچا جی انہیں سیریاں چڑھ کے جاؤ گے تھاکے نہیں جاؤ گے تھاکے جانا مجبوری تا ہے مجبوری ہے نا ہے بلائے گا اسی تاڑے واسطے یہ گفتگو سننے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں مجبوری کے علم میں اب چڑھ کے جانا ہے یہ بزرگ شہری ہے سمان بھی اٹھایا ہوا اس طرح کئی لوگ آتے ہیں جو سمان اٹھائے آتے ہیں مزدور آتے ہیں بزرگ آتے ہیں خواتین آتی ہیں تمام لوگوں کو یہ سہولت دی گئی تھی اس کا ڈیزائن اس طرح کیا گیا تھا کہ یہ اپلیفٹڈ ہے اور یہاں پہ پرابلم ہی ہے کہ یہ خواتین آئیں گی سامنے کو یہ سٹیلز چڑھ کے جائیں گے اسکلیٹر چلتے نہیں ہیں normally πریبلم ہوتی ہیں نہیں یہ بارش کی وجہ سے آج بند ہے آج بارش کی وجہ سے آج نور پر اوپن ہوتا ہے onu ہمیشہ چل رہے ہوتے ہیں سارے سٹیشن پر چل رہی ہے لیکن آج بارش کی وجہ سے انہیں بند کیا ہوتی ہے ان کے مطابقات بارش کی وجہ سے بند کر لیکن ہم جب بھی یہاں پر آئے جب بھی اس ٹیشن پر آئے ہیں ہم نے یہی مونیٹر کیا ہے یہی دکھایا ہے لوگوں اپنے ویورز کو دکھایا ہے کہ یہ اسکلیکٹرز ہم نے کبھی چلتے ہوئے نہیں دیکھے جبکہ یہ سامنے بورڈ لگا ہوا ہے اسکلیکٹر کا استعمال کی کس طرح کیا جانا ہے اس کی حفاظتی تدابیر لکھی ہوئی ہے بار بار لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ کس طرح استعمال ہونا ہے لیکن مستحی ہے کہ ان تدابیر پر لوگ عمل درامت تب کریں گے جب یہ اسکلیکٹرز چل رہے ہوں گے لیکن یہ اسکلیکٹرز چل ہی نہیں رہی ہوتے اور لوگوں کو مشکلات کا سامنہ کرنا پڑتا ہے اوپر لے کے چلتے ہیں آپ کو اور آگے جا کر سیشن کے حالتظار دکھاتے ہیں کہ اسکلیکٹرز تو آپ نے دیکھ لی ہیں لیکن آگے کی صورتحال کیا ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ چلیں یہ آپ کو دکھا رہے ہیں جی اسکلیکٹرز ٹام علیکم میڈم علیکم السلام کیسی ہیں آپ میرے سانس پھولے سے پتا نہیں چل رہا کہ اس پر اور حالات ہیں بہت زیادہ یہ اسکلیکٹرز بنائے کے تاکہ لوگوں کو سہولت بھی جائے یہ چلتے ہی نہیں ہیں آپ کو پریشانی ہو رہی ہے بہت زیادہ بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے جی یہ شہری ہیں اور آپ دیکھیں کہ وہ سوڑیاں چڑھ کر آ رہی ہیں وہ بتا رہی ہیں سانس پھولا ہوا ہے اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنی مشکل ہے لیکن مجبوری ہے اور مجبوری میں سفر کرنا ہے لیکن اس پورے سٹیشن کا ایک اسکلیٹر ابھی تک ہم نے چلتا ہوا نہیں دیکھا یہ درہ کچھ اور شہری ہیں ان سے بات کر لیتے جی کیسے ہیں آپ بس شکر الحمدللہ یہ سیڈیاں نہیں چاہل رہی ہیں یہ کافی دیر سے نہیں چاہل رہتے ہیں خاص کا جو محضور لوگ ان کے لیے بڑی برابرہ بہت مسئلہ ہوتا ہے تو میں بھی اس محروض آدمیوں میں بڑا مشکل ہوتا ہے آنے کے لیے حق نہیں جاتے مشکل نہیں ہوتی ہے بہت مشکل ہوتی ہے بہت مشکل ہوتی ہے بہت اور محضور ہو جاتا ہے تو سرکار کو اس پہ خیال نہیں کرنا چاہیے عرصہ بیٹھ کرنا چاہیے تو ان کو بلکل فرض ان کا واجب ہے کہ یہ چیزوں کو عمل کرنا ان کو بنائی ہو رہی تو پیسہ لگایا کہ وہ صحیح کو نہیں کرتے ہیں آپ نارمالی سفر کرتے ہیں میٹرو بس کے آمنا تو کنے لیلی کرتا ہوں تو یہ وہ خراب ہی نہ رہی ہے یہ بات سیشن میں تو بہت خراب ہوتا ہے یہ بھی ہم اخصر خراب رہتی ہیں خراب ہی رہی ہے تو قریب اخصر تو یعنی خیال نہیں کر رہی ہے مینٹیننس نہیں کی جاری ہے وہ زہی طریقے سے نہیں ہو رہا بہت شکریہ جی آپ بزرگ شہریوں کی گفتو کو سن رہے ہیں جس پہ وہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ یہ ایسکیلیٹر نہیں چل رہی ہے جو الیکٹرونک گیٹس تھے جس پہ ٹوکن چلتا تھا یہ بھی پہلے خراب تھے لیکن ایک اچھی بہتر چیز یہاں پہ یہ نظر آئی ہے کہ یہ اس وقت کام کر رہے ہیں اور یہ ٹھیک کر دیئے گئے کیونکہ اس سے پہلے ٹوکنز مینولی کلیکٹ کیا جاتے تھے اور ہم نے یہ دیکھا کہ تب یہ سب کچھ سسٹم خراب ہو گیا تھا الیکٹرک سسٹم جتنا بھی یہاں پہ وہ سب خراب ہو گیا تھا لیکن ابھی بھی آپ کو ایسکیلیٹرز نظر آئیں گے جو خراب ہیں جو کام نہیں کر رہے لوگوں کو مشکلات ہیں پنکھے یہاں پہ لگائے گئے یہ پنکھا نہیں چل رہا یہ پنکھا چل رہا ہے یہاں پہ پانی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو پینے کا صاف پانی نہیں میسر تھا وہ بھی چیک کریں گے کہ کیا آپ اس وقت کو پانی میسر ہے یا نہیں ہے وہ بھی ہم یہاں پہ چیک کریں گے یہاں پہ وہ وارٹر ڈسپنسر پڑے ہوتے تھے جو اس وقت یہاں پہ موجود نہیں ہے اٹھا لیے گئے جب یہاں پہ وی وی ای پی مومنٹ ہوئی تھی تب تمام سیشنز پہ وارٹر ڈسپنسر لگا دیئے گئے تھے پانی کی بوٹلز لگا دیئے گئی تھی جو شہری یہاں پر آئیں گے ان کو پانی اگر چھئی تو پانی ملے گا لیکن اب یہاں پہ پانی لوگوں کو دستیاب نہیں ہے ناظرین یہ میٹر سٹیشنز کی صورتل آپ کو دکھا رہے ہیں ہاں یہاں ایک طرف آپ کو ونڈو نظر آئے گی یہ کرتبا چاک سٹیشن ہے اور دوسری طرف آپ کو ونڈو نظر نہیں آئے گی یعنی آج لاہور شہر میں بارش ہوئی اور بارش کے باوجود یہاں پہ جو ونڈوز لگائی گئی تھی اس کا کام یہ تھا کہ وہ پانی روکنا تھا لیکن ستاکہ سٹیشن نے پانی نہ آسکے جب بھی بارشیں ہوئیں لیکن یہاں پہ آپ کو ونڈو نظر نہیں آئے گی شیشہ نظر نہیں آئے گا یہ ٹوٹ چکا ختم ہو چکا اس کے بعد دوبارہ لگانے کا نہیں سوچا اب جو شہری بارش میں یہاں پر بیٹھے ہوں گے وہ گیلے ہوں گے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن مینٹیننس نہیں ہوئی سٹیشنز کی یہاں پہ اربو روپے لگائے گئے لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس کو مینٹین نہیں کیا جا رہا ہے ایک بہت بہت سوالیہ نشان ہے میسٹرانسل آتھارٹی کے حقام سے جب بات کرتے ہیں تو وہ مینٹرو سٹیشنز پر آنے کی اجازت ضرور دیتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ ہم اپنا موقف نہیں دے سکتے اس پہ موقف دینے کے لیے کوئی شخص تیار نہیں ہم نے جتنی متوہ پروگرام کیا ہر پروگرام میں موقف لینے کی کوشش کی دیکھیں ناگر سے جواب یہ آتا ہے کہ اپنا موقف نہیں دے سکتے بہت سوالات جن کے جواب دینے ہیں حقام کو کہ اتنی بڑی آتھارٹی بنائی گئی ہے جہاں پہ ٹیکسپیر کے مندی سے پیسے دیے جارہے ہیں تنخائیں دیے جارہے ہیں تو لوگ اس کو مینٹین کیوں نہیں کر رہے لوگوں کی زندگی کو سہولت فرام کرنے کی بجائے اس میں عذیت کیوں شامل کی جارہی ہے آپ دیکھیں کہ اسکلیٹرز نہیں چل رہے کھڑکیاں موجود نہیں ہیں کچھ پنکیں نہیں چل رہے پانی موجود نہیں ہیں البتہ نئی بسے آ چکی ہیں جو گیارہ روز کے بعد اس وقت ٹریک پر آئیں یہ بھی ایک بڑا سوال یہ نشانہ ہے پاکستان میں ہی دیکھا ہے کہ کانٹریک ختم ہونے کے بعد ٹیسٹرن بعد میں کیا جاتا ہے اور پھر گیارہ روز کا انتظار کیا جاتا ہے ٹیسٹرن مکمل ہو ڈرائیورز کے اشیو ہو تمام اشیو کا سامنا عوام کو کرنا پڑتا ہے کہ عوام جو سفر کرتے ہیں انہوں نے اپنی عادت بنا لی اپنی منزل پر پہنچتے ہیں وہ نہیں پہنچ سکتے بریک دیتے ہیں پر ایک بات واپس آئیں گے تو ہماری گفت کو جارے رہے گی میٹرو بس کے اندر آپ کو لے کر جائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے جو نئی بسیں آئیں ہیں اس میں کس طرح سفر کیا جا رہا کیونکہ اکومت پاکستان اور اکومت پنجاب نے یہ فیصلہ کیا کہ پبلک ٹرانسپورٹ میں پچاس پیسے سے زائد مسافروں کو سوار نہیں کیا جائے گا ویکشنیشن سیٹیفیکٹ جن لوگوں کے پاس ہوگا ان کو ہی جازت ہوگی وہ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کر سکیں لیکن نہ تو یہاں بھی ویکشن سیٹیفیکٹ دیکھے جا رہے ہیں اور آپ یہ دیکھیں گے کہ بس میں ففٹی پرشن کے بیسٹی میں مسافر سفر کر رہے ہیں یا فل کے بیسٹی میں بسوں میں مسافر ان کو سفر کروایا جا رہا ہے ناظرین بیٹرو بس کے جو ویکٹرانک گیٹس ہیں جو آٹومیٹکلی اوپن ہوتے ہیں یہ بھی خراب ہے جس کی وجہ سے مقصوص جگہ پہ بس روکی جاتی ہے اور مقصوص جگہ پہ ہی لوگوں کو اس میں سفر کروایا جاتا ہے یہ ہے جی نیو بس جو اس وقت آن ٹریک آنڈوڈ آ چکی ہے اور اس کے اندر کی سلطر تیال کیا ہے یہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اور اس کے اندر کتنی کے بیسٹی میں لوگ سفر کر رہے ہیں یہ بھی آپ کو دکھائیں گے جو شہری یہاں پہ موجود ہیں جو عملہ یہاں پہ موجود ہیں کیا وہ لوگوں کو چیک کر رہا ہے کہ ہم دمیقشہ دیکھا کہ ویکسینیشن سیٹیفیکٹس لوگوں کے چیک نہیں کیے گئے اور اندر اس فل جو کپیسٹی ہے اسے سافر سے لوگوں کو سفر کروایا جا رہا ہے اسے ایک میٹر بس جو ہم موجود ہیں جی اور کس شہریوں سے بات کر رہے ہیں سام لے سام لے ماسک نہیں پہنا آج پہنا تھا بیٹھا اب پوکٹ میں ہے پوکٹ میں کیوں ہے پیچھے کسی نے منہ نہیں کیا پیان کے بیٹھے تھے اتار دیا اتار دیا آپ کا چیک کیا تھا نہیں کیا نہیں کیا پوچھے ہی نہیں کسی کو بس ٹوکن دے دیا کتر جا رہے ہیں میں کنچی پہ جا رہا ہوں یہ نہیں بسے ٹھیک ہیں نہیں بسے صحیح ہیں صاف سکھنی ہے ہاں جی صاف پہلے سے بہتر ہے پہلے سے بہتر ہے پہلے سے بہتر ہے جی والوں کی تھی حالت فراب ہوگی بہت بہت فراب ہوگی سٹیشنز کی حالت ابھی بھی کنا آگئے ہیں سٹیشنز کی حالت ایسی ہے ان کو صحیح کریں گے تو ہوگی نہیں کر رہے ابھی تک تو کچھ بھی نہیں کسی سیڈیاں چڑھ کر اوپر آنا پڑتا ہے کنی جاتے ہیں یہ تو تقریباً کافی عرصے سے ایسا ہوتی ایسی چلتے ہیں بند پڑی ہیں خیال نہیں کیا جا رہا مشکل ہوتی ہے مشکل ہوتی ہے پیچھے دیکھیں کہ پل کپیسٹی پہ اس پر بس کو چلا جا رہا ہے آئے جی آگے لوگوں سے بات کرتے ہیں کام نے کیا ہوتا ہے کیسے آپ خیالیت سے ہیں جی الحمدلہ نیچے ویکسنیشن سیٹیفکیٹ چیک کیا تھا جی میں نے پچھے انہوں نے نہیں آپ کا بنا ہوگا نیچے ٹوکن لیتا وقت پوچھا انہوں نے مجھے پوچھا تو انہوں نے میں نے دکھا دیا تھا کہیں جائیں آپ دکھا دیا یہ بس سکھ فل کپیسٹی پہ چل رہی ہے جی تو سرکار نے تو کیا پچاس پیسا سزائر نہیں بسیں تو آگئی ہیں نہیں بسیں نہیں آگئی ہیں لیکن وہ سکیشنوں کی حالت تبی اسی طرح ہے اسی طرح ہے وہ جو اسکلیٹرز ہیں وہ مین طور پر وہ جو شدرے والا ہے نا وہ بلکل خراب ہے جی بلکل خراب ہے خراب ہے میں دو سال سے سفر کر رہا ہوں ایک آفتہ چلتا ہے اور پانچ مینے خراب رہتا ہے پانچ مینے خراب رہتا ہے رہتا ہے جی آپ تو بزرگ شہرین مشکل نہیں ہوتی بہت مشکل ہوتا ہے مجھے سفر کرنا باہتا ہے یعنی دیسیبل حضرات کے لیے کوئی فیسیلیٹی موجود ہے جب ایکسیلیٹر خراب ہے تو وہ کیا فیسیلیٹی یہ ہے یہ سیڈ سپیشل کی ہوئی انہ نے جس میں آرام سے آ جاتا ہوں وہ جو ویکن اور رکسے والے برہ حال کرتے ہیں یہ ان سے ہزار درجہ بہتر ہے بنائی اسی لیے کہی تھی یہ ہزار درجہ بہتر ہے یہ جس کسی نے بھی کیا ہے اللہ اس قبلہ کرے بہت شکر ہے یہ آپ لوگوں کا موقع سن رہے ہیں وہ شہری بتا رہے ہیں کہ وہ ڈیسیبل بھی ہیں لیکن اسکلیٹر جو ہیں وہ نہیں چل رہے ہیں اسلام علیکم آپ نے ماسک نہیں پیدا ہوا طریعت ہے جیب یہ ہے جیب میں ہے جیب تو پھیل لیں یہ نہیں بس ٹھیک ہے کیا بات ہے جی دوجہیں باندھ کر کے چلا رہے ہیں کسی کرالتا جیب جہاں وہ وہاں مزلیل اور یہ روڑ تھے ایل ڈیسی باندھ رہی ہے وہ دوبارہ نہیں چلی وہ نہیں چلی تو میٹرو دا سٹیشن ٹھیک ہوئے ہیں کچھ ٹھیک نے بہت خراب نہیں ٹھیک ہے کچھ ٹھیک نے بہت خراب نہیں ٹھیک ہے آپ نارمالی سفر کرتے ہو میکرو بس پر؟ پرس ٹائم ہے پرس ٹائم ہے کیسا لگ رہا ہے جی اچھا بھی پہنی رکھے ماسک آواز نہیں آرہی ہے آجے کی آواز ماسک پہتا ہے کیسا لگ رہا ہے جی الحمدللہ صرف سٹیشن ٹھیک ہے اسے لیٹروز death manner میں بہت خراب دائیں یہ بھائے آپم بہت خراب نہیں ہے کوئی آپ ڈیسی کوئی پھوچشلا اور ماندر essentials یسی کوئی نہیں پوچھے آپ معذور ہیں جی تو آپ کہاں سے بیٹھے میک اس ٹیشن پر میں وہاں شادرہ سے بیٹھا ہوں اور کہاں جا رہے ہیں میں گجومتہ گجومتہ جا رہے ہیں شادرہ پر یہ الیکٹرونک سیڑھی ہیں جن کو اسکلیٹرز کہتے ہیں وہ چل رہی تھی جی نہیں کوئی بھی نہیں چاہتے تو کیسے چڑھ کر اوپر آئے اس ٹیشن پر بس ویسے جو دوسری سے جہاں پر عام لوگ جا رہے تھے وہ اس سے بیٹھ کر آ جائے مشکل نہیں ہوئی مشکل تو ہی تھی لیکن پھر بھی لیکن جانا تو تھا ہم نے جانا تو تھا مجبوری ہے خیال نہیں کرتے سرکار ان لوگ لگائی اس لئے کرتے تاکہ خاص طور پر بزرگ شہری اور جو معذور اور بزرگ خواتین ہیں وہ اس پر آرام سے اس ٹیشن پر پہنچ جائیں جی لیکن دیکھیں نا یہ تو ان کی وجہ سرکار کو گور کرنی چاہیے نا ہم لوگوں میں سے بچ ایسا رستہ ملا بس چلے آئے مجبوری تھی تو نورمل سفر کرتے ہیں جی اب سفر کرتے رہے تھے میٹرو بسٹ ہیں جی تو kitab کبی کبھی کرتا ہوں یہ نہیں ہے تو یہ خراب ہی رہی ہے جی حا��ود ہی کر رہی ہےела پاش ای واس یہ大家好 یہ نیو جو آنها بھی گاڑی چلایا اس میں Zombie چھائے ماہول ہے یہ تو اچھی ہے یہ تو اچھی ہے اب اب جو نائی یا جی بالکل اسür قارب ہی سپنے دیکھتے کہ اب تک اچھی رہے گی منڈین رکھیں کے تو اچھی رہے گی جی ای دیکھیں موسیقی 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 50% کے بیسٹری پہ جلدی ہیں یہاں بھی فل چل رہی ہے تمہاز تو پہنے ہیں نا مٹھے گا یہ آپ دیکھیں جی پیچھے بیسٹری دیکھیں ہیں آپ دوسری جانے بگر دیکھیں کہ کیا سیچویشن ہے لوگ کھڑے ہیں فاصلہ نہیں ہے 50% کے بیسٹری کا کہا گیا حکومت نے پرائیوٹ ٹرانسپورٹرز ہیں ان پر سختی کی جاری ہے اور ان کو بسوں کو چلان کیا جاتا ہے رکا جاتا ہے لیکن یہ سرکاری بس ہے سرکاری میٹو بس آثورٹی کے زیرے انڈر یہ کام کر رہی ہے لیکن یہاں پہ پر پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ بھی کپیسٹری کو کوئی دیکھ نہیں رہا کوئی بیکسٹریشن سے ڈیویکٹ چیک نہیں کر رہا کوئی یہ نہیں دیکھ رہا کہ آیا کتنے لوگ بس میں سوار ہیں فل کپیسٹری سے کم ہیں 50% جو حکومت نے ایسو بھی بنایا گیا اس کے حساب سے کیا یہاں پہ مسافر سفر کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں تمام تر چیزیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور میٹو سٹیشن کی حالت بھی آپ کو دکھا رہے ہیں ہم نے کرتبا چوکا میٹو سٹیشن دیکھا کہ وہاں پہ بزرگوں کو بہت سی مشکلات ہے خواتین کو بہت سی مشکلات ہے سٹیشن کی حالت یہ ہے کہ وہاں پہ پانی موجود نہیں ہے وہاں پہ کچھ پنکے چل رہے ہیں کچھ کھڑکی ہیں جو یہاں کے شیشے ٹوٹ چکے ہیں وہ دوبارہ ریپیر نہیں کیے گئے لیکن یہاں کے سٹیشن یہ ہے کہ بس اس کا فل کپیسٹی پہ کام کر رہی ہے اور نئی بسیں آئی ہیں گیارہ روز میٹو بس سرویس بند رہی لوگوں کو مشکلات کا ساندھ کرنا پڑا یہ پاکستان کی پہلی میٹو بس سرویس ہے جو ماس ٹرانزٹ پروجیکٹ یہاں پہ پاکستان نے پہلا لاہور شہر میں بنایا گیا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ شہریوں کو سہولیات دی جائیں عزت سے ان کو سفر کرنے کی سہولت مہیا کی جو اپنے کام پہ جا سکے اپنی مندل پہ جا سکے لیکن دوسری طرف مینٹیننٹ کے نام پہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں کیا جا رہا اس کو مینٹین نہیں کیا جا رہا پرانی بسیں چلی گئی نہیں بسیں آگئی لیکن سٹیشنز کی حالت ابھی تک ہستہ ہی ہے اور اس کو بہتر بنانے کے لیے اس وقت انتظامیاں کچھ نہیں کر رہی اور جواب دینے کے لیے وہ تیار نہیں ہے انجھو سوال کیا جاتا ہے کہ کیا وجہ ہے تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ ہم جواب نہیں دے سکتے اپنا موقف نہیں دے سکتے لیکن سیچوشن یہ ہے کہ آپ کو یہ اندازہ لگائیں کہ جتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں اس میں سے کتنے ویکسینیٹڈ ہیں کتنے ویکسینیٹڈ نہیں ہیں یہ ایک سوال ہے بس کے اندر لوگ ماسک اتار دیتے ہیں ان کو چیک کس طرح کیا جائے گا یہ بھی ایک سوال اور یہاں پہ جو کپیسٹی ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے فل کپیسٹی پہ یہ بس چل رہی ہے اب آگے کلمہ چاک سیچن آئے گا یہاں پہ اتریں گے اور اس سٹیشن کی بھی ہلتزار آپ کو دکھائیں گے ہمارے ساتھ رہی جگہ یہ ہم پہنچ چکے ہیں کلمہ چاک سیچن پہ اور کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی گئی نہیں بتایا کہ کون سا سٹیشن آئے اور جو سامنے ال سیٹی آپ نے دیکھی تو اس کے اوپر بھی کوئی سٹیشن کا میپ نہیں بتایا کہ نہیں بتایا جا رہا کہ یہاں پہ ہم پہنچ چکے ہیں برمالکلمہ چاک سٹیشن پہ ہم پہنچے ہیں اور یہاں پہ اتریں گے لیکن نہیں بس آئی ہے اس کا جو سسٹم ہے اندر دسپلی سسٹم وہ نہیں چل رہا اناؤنسمنٹ نہیں چل رہی بتایا نہیں جا رہا کہ سٹیشن نیکس کون سا ہے اور اب جو سٹیشن آگے ہے وہ کون سا ہے کہ سٹیشن دے بس رکری ہے کچھ بھی نہیں بتایا جائے رہا شہریوں کو خود دیکھنا ہے کہ کون سا سیشن آیا ہے جبکہ تمام جو پبلک ٹرانسپورٹ ہوتی ہے میاس ٹرانسٹ آتھارٹیز کے زیرے نگران جو یہ پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم چلتا ہے جس میں میٹرو بس سرویسز ہیں وہاں پہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے دنیا میں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے بتایا جاتا کہ اگلا سیشن کون سا ہے تاکہ جو مسافر ہیں وہ اپنی تیاری کر لیں اور تیار ہو جائیں کہ وہاں سے سیشن پہ اترنا ہے انہوں نے لیکن نئی بسوں کے باوجود یہاں پہ اناؤنسمنٹ نہیں ہو رہی اور یہاں پہ کچھ بھی نہیں بتایا جا رہا یہ کلمہ ٹاکاو سیشن ہے جی اور ہمیں یہاں پہ وارٹر کولر نظر آیا پڑا ہوا ہے اس امید سے یہ چیک کریں کہ شاید یہ چل رہا ہوگا لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں پانی کا کی ایک بوند بھی نہیں آم آدمی کو میسر یعنی سیشن پہ پانی موجود نہیں ہے جیسے ہم نے پروگرام کے آغاز میں آپ کو بتایا کتبہ چاک پہ دکھایا کہ یہاں پہ پانی نہیں چال رہا الیکٹرک وارٹر کولر ڈبا پیک یہاں پہ پڑا ہوئے لیکن یہ بھی لگانا ہے یا نہیں لگانا اس کا فیصلہ دزامیہ نے کرنا دزامیہ موجود نہیں ہے جواب دینے کے لیے جبکہ پانی موجود نہیں ہے یہاں پہ شہریوں کے لیے ان کو پانی چاہیے گرمی کی شدت ہے اور اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ پانی نہیں ملتا یہ آپ کو نظر آئے گا وہ الیکٹرونک دورز جو ہم نے آپ کو پیشل سیشن دے بتایا کہ نہیں چل رہے جس کی وجہ سے مقصود پوائنٹ سے جو دروازے کھلتے ہیں وہاں پہ میٹرو بس کو رکا جاتا ہے اور یہ آپ کو صاف نظر آئے گا کہ یہ جو گیٹ ہے یہ کھلا ہوا ہے یہ بند بھی نہیں ہے خدا نہ خواستہ یہاں پہ کوئی بچہ آتا ہے اور وہ اس کھلی جگہ سے گزر کے آگے آ جائے گا تو کیا ہوگا آپ بہتر اندازہ لگا سکتے ہیں فیصلہ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ سچوشن ہی ہے کہ یہ دروازے کھلے ہیں اور ابھی اس دروازے کو بند کیا گیا ہے تاکہ ہم دکھانا سکے لیکن یہ آپ دیکھیں کہ یہ دروازہ ہے جو کہ ہاتھ سے کھل رہا ہے اور بند نہیں ہو رہا کھل نہیں رہا یہاں سے خدا نہ خواستہ کوئی سانیا پیش آ سکتا ہے یہ انتظامیہ کی غفلت ہے جو یہاں پہ لوگ موجود ہیں وہ یہاں پہ کیا کرے کیوں نہیں بند تھا نہیں بتا یہ بند کیوں نہیں تھا بھائی یہ بند کیوں نہیں تھا بند نہیں ہے ابھی میں نے بند کیا یہاں پہ خدا نہ خالطہ کی بچہ کیسے پھر جواب نہیں دے سکتے ہیں آتھارٹی نے منع کیا ہے لیکن خدا نہ خالطہ یہاں پہ کوئی سانیا ہوگا تو پھر تمام لوگ یہاں پہ پہنچیں گے اس کا نوٹس لیں گے اور اس پہ کام کیا جائے گا مضمت کی جائے گی لوگوں کو سسپینڈ کیا جائے گا لیکن آن گراؤنڈ ہم نے یہ نہیں دیکھ رہے کہ آیا یہ جو سٹیشنز ہیں ان پہ کام کس طریقے سے ہو رہا ہے کیمراز لگائے گئے ہیں مونیٹرنگ کی جاتی ہے لیکن کس قسم کی مونیٹرنگ کی جا رہی ہے کہ یہاں پہ نہ لوگوں کو ویکسنیشن سرٹیفیکٹس کے لیے چیک کیا جا رہا ہے نہ لوگوں کے ماسٹ چیک کیا جا رہے ہیں اور نہ ہی لوگوں کو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بس کتنی کپیسٹی پر سل رہی ہے دوسری طرف سلتے ہیں اور آپ کے کار سیشن پر لے کر جائیں گے وہاں کی حالتظار آپ کو دکھائیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا تین ٹوکنگ دیجے گا یاد تین کیو ویکسنیشن سیٹیفیکٹ نہیں چیک کرنا جی نہیں نئی سر کوئی انٹرکشن نہیں ہے سر اس کے بارے میں ہم نہیں بات کریں گے ویکسنیشن سیٹیفیکٹ کی آپ کوئی انٹرکشن نہیں ہے دیکھنا یہ ماسٹ کیا جائیں گے بتا دیں طرف ماسٹ کا کام ماسٹ کے بغیر نہیں جانے تھی اب ویکسنیشن سیٹیفیکٹ کا نہیں بتایا جی جبکہ دوسری طرف حکومت اور زلہ انتظامیہ پنجاب حکومت بار بار یہ بتاتی ہے کہ آپ کو پیٹرول نہیں ملے گا اگر اپنے ویکسنیشن سیٹیفیکٹ معجود نہیں ہے اپنے ویکسنیشن نہیں کروای پھولک ٹرانسپورٹ میں سفر نہیں کر سکتے آپ کو سروسز نہیں ملیں گے اگر آپں اپنے ویکسنیشن سیٹیفیکٹ آپ کے پاس موجود ہیں یعنی آپ اپنے ویکسنیشن کے عمل کا حصہ نہیں ملیں جبکہ یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں بتایا گا کیا اپنے واکسنیشن سیٹیفیکٹ چیک کرنا ہے یا نہیں کرنا آپ نے سب یہ دیکھ رہا ہے کہ ماسک پہن ہوئے جو کہ ہم نے بس کے اندر جا کے آپ کو دکھایا کہ لوگ ماسک پہن کراتے ہیں بس کے اندر اتار دیتے ہیں اب انہوں نے ویکسنیشن کروائی ہے یا نہیں کروائی اس سے کون چیک کرے گا جبکہ حکومت بار بار یہ بتا رہی ہے کہ ایس اوپیز اپا عمل درامت کروایا جائے گا چیک کیا جائے گا کہ آیا ویکسنیشن کا عمل جو ہے اس میں حصہ لیا گیا ہے یا نہیں لیا گیا لیکن جبکہ یہاں پہ ایسا کوئی نظام موجود نہیں ہے یہ اب ہم کھرنمہ چوک سیشن کی دوسری سائٹ پر آ چکے ہیں اور واپس جائیں گے کرتبہ چوک کی جانب جبکہ ایس سیشن پہ بھی ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ ویکسنیشن سیٹیفیکٹس کے لیے نہیں چیک کیا جارہا لوگوں کو نہیں پوچھا جاتا کہ انہوں نے ویکسنیشن کروائی ہے یا نہیں کروائی لیکن سرکار نے اس اوپیز زاری ضرور کی ہیں وہ ایس اوپیز میٹرو بس آثوریٹی پر لاغو نہیں ہوتے کیونکہ نظر یہ آ رہا ہے کہ ان کو یہ نہیں بتایا گیا کہ انہوں نے ففٹی پرشنٹ کپیسٹی پر بسے چلانی ہے مسافروں کو سبار کرنا ہے اور نہیں چیک کرنا کہ انہوں نے ویکسنیشن کروائی ہے یا نہیں کروائی یہ آپ کو دکھا رہے ہیں جی کلما جو کا سیشن ہے اور یہ مسافر یہاں پہ موجود ہیں سیکیورٹی کا عملہ یہاں پہ موجود تھا ابھی دوبارہ آ گیا بھائی آپ نے ماس ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے ماس کیوں نہیں پینا پہل نہیں تھیوں جنہا کیوں نہیں پینا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے وہ تو فائدہ ہی نہیں ہے پہل نہیں پہل نہیں آپ سے پوچھا چیزیں بھی نہیں پوچھا نہیں آپ سے پوچھا ویکسینیشن کا کارڈ شارٹ ہم نے بنائے ہوئے ہیں لیکن یہ لوگ نہیں پوچھ رہے ہیں کیونکہ ہر چیز ساتھ ہونا ضروری ہے اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی جو ہے نا یہ بہت اچھا کیا بہت اچھا ہے یہ اپنے پاس ویکارڈ ہونا چاہیے لیکن کیا یہ پوچھ رہے ہیں سمٹم پوچھ رہے ہیں نے بھی ڈکڑ لیا مجھ سے بھی نہیں پوچھا ان لوگوں سے بھی نہیں پوچھا پوچھ نہیں رہے وہ کہہ رہے ہیں میں پتہ ہی نہیں ہے کہ پوچھنا ہے یا نہیں پوچھنا سامنے دکھو ویکسینیشن سیٹیفیکٹ کا پوچھا آپ سے پیچھے کسی کو تکٹ لیتے ہیں سیٹیفیکٹ کا نہیں پوچھا آپ ماس کا پوچھا ماس کا سیٹیفیکٹ کا نہیں پوچھ رہے ہیں تو یہ بسوں میں تو سرکار نے کہا کہ پچاس ویسد لوگ سفر کریں بسیں خل جا رہی ہیں یہ میں بھی کوئی چیک ان بیلنس نہیں ہے یہاں پر بس میں کہا گیا پبلک ٹانسورٹ بھی کہا گیا کہ پچاس ویسد لوگوں سے پیچھے کسی کو تکٹ لیتے ہیں لیکن پوچھنے والا تو کوئی ہو نہیں پوچھ رہے ہیں پاس لے گا لیکن مارکس تو اوپر ہی ہے لیکن ویکسینیشن پر عمل درامت بھی تو ہو نا ہے کمپلسری ہے جی پیٹرول نہیں ملے گا پیٹرول بھی مل رہا سارا کچھ ہو رہا کیا نہیں ہو رہا سب کچھ ہو رہا سب کچھ ہو رہا لیکن فالو نہیں ہو رہے جو شروع سے نہیں ہوتے اب بھی نہیں ہو رہے اب بھی نہیں ہو رہے اور بس میں کہا گیا پبلک ٹانسورٹ بھی کہا گیا کہ پچاس پیسط سے زیادہ لوگ سفر نہیں کرے گے پسیوں تو پھل 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 چھا جائیں مجھے یہ بتایا جائے جب سے میٹرو چھا لہی ہے پچاس پیسط سے کم کس نے کیا سفر زیادہ ہی ہو رہا ہے زیادہ ہی ہو رہا ہے کوئی چیکن ہی کرا رہا ہے ہیں کچھن بیلنس نہیں ہے چل رہے ہیں عوام کی بھی مجبوری ہے اور میٹرو سٹیشن کی حالت کیسی رہ گئی چی اب نہیں آئی ہے بسیں نہیں آئی ہیں نا سٹیشن تو پرائی ہیں یہ کلمہ کا تو رپیر ہوتا ہے نظر آ رہا ہے باقی نہیں آ رہے باقی نہیں آ رہے ہیں نظر ایک بس آئی ہے اور یہ آلڈی فل ہے آپ اسی کپیسٹری دیکھیں کہ میں آپ کو یہاں سے دکھاؤں گا اس گیٹ سے یہ تو مین گیٹ ہے یہاں کیا جہاں پہ ابھی آپ دیکھیں کہ کتنی کپیسٹری ہے اس بس کی اور یہاں پہ بتایا گیا کہ کم لوگ سفر کر سکتے زیادہ لوگ سفر نہیں کر سکتے ہم اسی بس کے اندر سفر کرنے کی کوشش کریں گے تھوڑا سا رستہ دے دیں جی تھوڑا سا رستہ دے دیں کہ اگر ہم دکھا سکیں کہ یہاں پہ کس طریقے سے سفر کیا جا رہا ہے یہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ہے میٹرو بس یہ تھوڑا سا ہاتھ اگر آپ سائٹ پہ کر لیں ادھر سے پکڑ لیں کہ یہاں پہ خواتین جو ہے وہ فل کپیسٹی پہ سفر کر رہی ہیں فل کپیسٹی پہ سفر کر رہے ہیں اور یہاں پہ کوئی ایس او پی پر عمل درابط نہیں ہو رہا واضح ہے کہ یہ تمام لوگ تو یہاں پہ سفر کر رہے ہیں ان کو میٹرو بس کا ٹکٹ جاری کرتے وقت ان سے ویکسنیشن کا نہیں پوچھا گیا نہیں چیک کیا گیا کہ آیا یہ جو لوگ اس میں سفر کر رہے ہیں کیا یہ ویکسنیٹڈ ہے یا یہ ویکسنیٹڈ نہیں ہے کیا ان سے کارڈ دکھا گیا ان سے میسیج دکھا گیا ان سے کوئی ثبوت مانگا گیا بلکل نہیں مانگا گیا اور یہ بھی فل کپیسٹی پہ خواتین یہاں پہ موجود ہیں جبکہ دوسری جانب جو مرد عزرات کا سیکشن ہے وہ بھی فل کپیسٹی پہ کام کر رہا ہے اور کوئی یہاں پہ روکنے والا نہیں ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کہ ففٹی پرشن کا جو سرکار نے اعلان کیا اس پہ کتنا زیادہ عامل ترامد ہوگا میں آگے نہیں جا سکتا ہے تنی جگہ نہیں ہے کہ آپ کو پچھتے سیکشن تک لے کے جالا جاؤں کیونکہ لوگ کتنی بڑی تعداد میں یہاں پہ موجود ہیں ہم نے دیکھا کہ بزاروں کو سیل کیا گیا بسوں کو جرمانے کیے گئے پیٹر سیکشنز کو جرمانے کیے گئے جہاں پہ ایسو پیس پہ عمل ترامد نہیں ہو رہا لیکن کیا یہ سرکاری بس جو کہ سرکاری تحویل میں ہیں سرکار اس کو میٹرو بس آتورٹی کے طرح چلاتی ہے کیا اس پہ جو ایسو پیس لاغو کیے گئے کیا اس پہ جو ایسو پیس بنائے گئے کیا یہاں پہ وہ لاغو نہیں ہوتے یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ ظلہ انتظامیاں یہاں پہ آکے چیک نہیں کرتی کیا پنجاب حکومت یہاں پہ آکے چیک نہیں کرتی کیا وہ تمام لوگ جن کی ذمہ داری ہے کہ ایسو پیس پہ عمل درامد پروانا وہ یہاں پہ آکے کیوں نہیں دیکھتی کہ آیا یہاں پہ عمل درامد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا کچھ لوگوں سے بات کر لیتے ہیں بھائی آپ نے ماسک نہیں پہنا ہوا بھائی آپ کا جیب میں اور ان کا اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوگا ہے کیوں مارس کو پہلے رہے ہیں ویکسی ریشن کروائی یہ اتنے زیادہ لوگ کروائی ہیں بہت زیادہ لوگ سفر کر رہے ہیں یہ یہ ٹکٹ یشو کر دیتے ہیں دیکھتے ہی نہیں کہ ٹکٹ یشو کر دیتے ہیں کہ پرسنٹیج کے حصہ سے ٹکٹ انہیں ایشو کرنا چاہیے اور لوگوں کو دیکھنا چاہیے اور کوئی ایسا شخص کوئی شخص ان کا مجود نہیں ہے بس ٹکٹ یشو کر دیتے ہیں عوام اکٹھی ہوتی عوام کی مجبوری ہے انہوں نے سفر کرنا ہے اگر ٹکٹ یشو کرتے ہیں ادھر آدمی مجود ہو انہیں سولد دی جائے اور لیٹ گاڑیاں بیج رہے ہیں کم گاڑیاں ہیں گاڑیاں میں لیٹ آرہی پہلے دو میٹ میں آتی تھی آپ پانچ ساتھ میٹ میں گاڑیاں آرہی جس وجہ سے جو عوام زلین ہو یہ آپ سوڈنٹ ہیں جی میں سوڈنٹ ہوں اتنا زیادہ رشہ یہاں پہ بہت زیادہ رشہ یہاں پہ بہت زیادہ رشہ یہاں تو میرا فرس ٹائم ہے یہاں پہ میں تو میٹروں میں نہیں آتی میں سپیڈو بس میں آتی ہوں سپیڈو بس تو اچھی سروس ہے وہ بہت اچھی سروس ہے یہ تو بلکل بھی سروس میں گورنمنٹ سے یہ ایک بات کہنا چاہتی ہوں تو یہ جو نشاور چیزیں ان کو بند کیا چاہتے ہیں پلیز ریکویسٹ ہے میری سیشن پہ دیکھا آپ نے جی میں نے ہر جگہ پہ دیکھا اور میں عمران صاحب سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ان کو بند کریں کیونکہ بہت سے نوجوان ان میں ابھی مطلب انٹرسٹیڈ ہو رہے ہیں تو میں چاہتی ہی ہمارے ملک کو خراب کر رہے ہیں آپ دیکھیں جی جی میں جو بھائی ہوں اور کدھر جا رہی ہوں گھر جا رہی ہوں آپ ویسے باتہ گھر جا رہے ہیں یہ میٹرو بس پہ تو کہا گیا تھا کہ بڑی اچھی سروس ہوگی اور لوگوں کو 50% کے بیسٹی کے ساتھ سفر کرنا پڑے گا ملکل بھی نہیں ملکل بھی ایسا نہیں ہے کچھ بھی ایسا نہیں ہے ایکسنیشن چیک ہی دیں نہیں ملکل بھی نہیں کی کچھا بھی نہیں آپ کو جگہ نظر نہیں آرہی ہے آپ کیسے ہم آئیں آپ کو یہ بتا ہے آپ ہی دیکھ رہے ہیں یہ بھی زبردستی اس بس کے گوشہ ہوں آپ پھر ابھی تر سمجھ سکتے ہیں دیکھانے کے لیے کہ یہ بس کی کپیسٹری کی تو نہیں زیادہ اس پر عمل درامت ہو رہا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ خواتین میچے بیٹھی ہوئی ہے پیچھے جانے کی جگہ نہیں ہے کہ پیچھے جا کے دکھایا جائے کہ یہاں پہ کس طریقے سے کاروبار بند کیے جا رہے ہیں اور گورنمنٹ اپنے کاموں میں کوئی ایسی 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 بھی نہیں کار رہی ہے سرگار کے ذمہ داری ہے وہاں ایس 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 نہیں ہاں جی وہاں ایس 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 نہیں وہاں کرونا بھی نہیں ہے ایس 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 بھی نہیں ہے کیونکہ عوام کے کاروبار میں کرونا بھی ہے ایس ایس بھی ہیں کیونکہ ان کے بند کیے جا رہے ہیں مگائی کیے جا رہے ہیں کاروں بار بند کیے جا رہے ہیں ان کی ٹیمک بنائی جا رہی ہے کس ٹیشن پر آئے ہیں یہ بھی پتا نہیں ہے میں نے آپ کو پشنی بس میں دکھایا کہ یہ جو سامنے سٹرینز لگائی گئی ہیں اس پہ کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہے کوئی انڈیکیشن نہیں کہ کون سا ٹیشن ہے اور جو سپیکرز لگے ہوئے ہیں سامنے یہاں پہ کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہے کچھ نہیں بتایا جا رہا کہ آپ کس ٹیشن پر آ چکے ہیں اگلا سٹیشن کون سا ہے آپ نے کس ٹیشن پر اترنا ہے بلکل بھی نہیں بتایا جا رہا یہ میٹرو آتھارٹی کے بھائی نے جو گیٹ بند کیا ہے زبردستی اس وقت میٹرو بس کا سیکیورٹی کے عملے نے جو لوگ اندر گھوس گئے ہیں وہ بس گھوس جائیں اندر انہوں نے زبردستی گیٹ بند کیا جبکہ یہ نہیں کسی کو کہا کہ بس فل ہے آپ رک جائیں اگلی بس کا انتظار کریں اور اس بس میں چلا جائیں کسی کو کسی سٹیشن پر یہ نہیں بتایا جا رہا یہ بس کی حالت ہے مجھے تو سمجھ نہیں آرہی کہ کس طریقے سے یہاں پر آپ کو مناظر دکھایا جائیں کیامرہ میں ہمارا بچارہ مشکل حالات میں یہاں پر آپ کو مناظر دکھا رہا ہے کہ اتنی فل کبیسٹی پر بس چل رہا ہے کہ یہاں پر پاؤں رکھنے کی جگہ موجود نہیں ہے اور کیا کرونا ایس او پیز میٹرو بس آتھارٹی پر لاغو نہیں ہوتے کیا یہاں پر کوویڈ کے جو ایس او پیز بنائے گئے ہیں وہ یہاں پر نہیں عمل درامتن پر کروایا جائے گا کیا یہاں پر کوویڈ پھیل نہیں رہا یہ سچوشن ہے لاہور کی میٹرو بس آتھارٹی کی نئی بسے لائیں گئیں سٹیشن کی حالت ازارہ آپ نے دیکھی وہ خراب ہے بزرگ شہری پریشان ہے خواتین پریشان ہے کہ اتنی نمدی سیڑیاں چڑھ کے جانا پڑتا ہے واپس آنا پڑتا ہے اسکیلیٹرز لگائے گئے تاکہ لوگوں کو سہولت دی جائے لیکن وہ سہولت کسی کام کی نہیں ہے کیونکہ وہ آپریشنل نہیں ہے پانی موجود نہیں ہے سٹیشن پر سٹیشن کی حالت ازارہ خراب ہے واضح رہے گئے پاکستان کی پہلی ماس ٹرانزٹ آتھارٹی اور پہلی میٹرو بس سرویس تھی جس کا مسلمین نماز کے دور میں فتا کیا گیا اور یہ بنائی اس لے گی تاکہ جو غریب لوگ ہیں اور جو ورکنگ کلاس ہے جو سوڈنٹس ہیں جو طالب علم ہیں جو ورکنگ لوگ ہیں وہ اس پہ عزت سے عمل اپنا سفر کر سکے لیکن یہاں بسیچوشن یہ ہے کہ یہاں کی حالت ازار خراب ہوتی ہے اور یہ نہیں بس ہے واضح رہے گئے گیارہ روز کے بعد میٹرو بس چلی اور جو ساٹھ نہیں بس ہیں اس میں سے پہلی دو خراب ہو گئی اور ابھی سیچوشن یہ اگر بسیں کم ہیں تو اس کو بڑھایا جائے اور اگر بسیں زیادہ ہیں تو لوگوں کو مینج کیا جائے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ اس بس میں کیبسٹری فل ہو چکی ہے دوسری بس میں جائے لیکن حالات نارمل نہیں ہے کوویڈ نائنٹین کی سیچوشن ہے اور حکومت بار بار بتا رہی ہے کہ کیسز میں اضافہ اور ابھی حالی میں جو ان سی او سی کے ڈیٹا سامنے آئے اس کے مدابق لاہور شہر میں جو پوزیٹیف کیسز ہیں ان کی شراب بارہ فیصد سے زیادہ تجاوز کر چکی ہے یعنی کیسز بڑھتے جا رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ پانچ سو سے سات سو کیسز دہور شہر میں ریپورٹ ہو رہے ہیں جو کہ الامنگ سیچوشن ہے اور اس الامنگ سیچوشن میں لوگ مشکلات کا شکار ہے ایک اور سٹیشن آ رہا ہے اور ہمیں اس سٹیشن کے بارے میں نہیں پتا کہ یہ کونسا سٹیشن ہے اور کس سٹیشن پہ ہم نے اترنا ہے اور لوگ یہاں پہ اتجاج کر رہے ہیں یہاں پہ خاتون نے اترنا ہے لیکن آپ دیکھیں انسلا سٹیشن پہ یہ آپ نے مناظر دیکھے دروازہ بھی کس طریقے سے بن کیا گیا لوگ مزید آگے اندر اس بس میں آتے جا رہے ہیں لیکن یہاں پہ کسی بھی قسم کی لوگوں کو چیک نہیں کیا جا رہا یہاں پہ یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ کپیسٹری فل ہو رہی ہے کپیسٹری فل نہیں ہو رہی کوئی شخص یہاں پہ چیک کرنے کے لیے موجود نہیں ہے کئی لوگ آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے جو ماسٹ کے وغیر اس بس میں سفر کر رہے ہیں اور یہ تو ہم اس سیکشن میں کھڑے ہیں جو خواتین کا سیکشن ہے جہاں پہ پھر گنجائش ہے کہ آپ کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن آپ پیچھا کر مردوں کا سیکشن دیکھیں کہ وہاں پہ پاؤں رکھنے کی جگہ بھی موجود نہیں ہے اور لوگ اس بس میں ایس او پیس کی خلاف برزی کرتے ہوئے سفر کر رہے ہیں اور میٹرو بس آتھارٹی جو ہے انتظامیہ جو ہے وہ خاموش تمہشائی بنی ہوئی ہے اور یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ یہاں سے کاؤویٹ کیسز میں پھر اضافہ ہو سکتے ہیں آشد پرگرام نواز سے سلطان شاہ کے جاتی جگہ لانے کے بعد موسیقی